سندھائی کوٹ نے ڈیپٹی کمیشنر ملیر اور کرنگی کو گٹر کے پانی سے اگائی جانے والی سبزیوں کے خلاف فاری کاروائی کا حکم دے دیا ملیر ندی کی سرکاری ارازی پر گٹر کے پانی سے سبزیاں اگانے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی عدالت نے ڈیپٹی کمیشنر ملیر اور کرنگی کو گٹر کے پانی سے اگائی جانے والی سبزیوں کے خلاف فاری کاروائی کا حکم دے دیا عدالت نے ملیر ندی کی سرکاری زمین کی اولوٹ سے متعلق بھی مکمل تفصیلات طلب کر لی ڈیپٹی کمیشنرز ملیر ندی جا کر معاینہ کریں اور اگر سیورج کے پانی سے سبزیاں گائے جا رہی ہیں تو طلب کر دیں جسٹس محمد علی مظاہر نے مزید کہا کہ ہمیں ڈیپٹی کمیشنرز کا جواب دیکھ کر تاجب ہوا ڈیپٹی کمیشنرز تو عوام کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں اور آپ خود کسی کے مدد مانگ رہے ہیں مزید کہا گیا کہ لوکل ایڈمنیسٹریشن آپ کے پاس ہے کیا ایس ایس پی اور ڈی آئی جی سے نفری نہیں طلب کر سکتے جسٹس محمد علی مظاہر نے مزید کہا کہ گٹر کے پانی سے سبزیاں گانے والوں کے خلاف کاروائے شروع کی جا رہی ہے ملیر ندی کی سندھ حکومت نے تیس سال کے لیے لیس پر دی تھی اور مزید کہا گیا کہ کیا زمین اولوٹ گٹر کے پانی سے سبزیاں گانے کے لیے اولوٹ کی گئی ہے جبکہ جسٹس محمد علی مظاہر نے جواب دیا ہم کہتے ہیں غلط کام نہیں ہونا چاہیے